اس ٹونٹی ٹونٹی فور میں کینیڈا میں اتنی ساری چینجز آگئی ہیں کہ یقین کرو اسے بھی سیر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انیہ زیادہ چینجز آگئے ہیں راتی اور تو سویرے کچھ اور سنائی دندہ ہیں پر آج جو میں بات کروں گی جی البرٹا کے بارے میں جو نیو انانسٹ ہوئے ہیں پی آر پروگرم کے بارے میں تو آج میں اسی کے بارے میں بات کروں گی تو آپ رہیے گا میرے ساتھ اس ویڈیو جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا ہے کہ کینیڈا میں کافی زیادہ چینجز آئی ہیں ٹونٹی ٹونٹی فور میں یقین کریں یہاں تو ایسے چینجز آ رہی ہیں جیسے صبح کچھ اور اور شام کو کچھ اور چینجز ہو جاتی ہیں بہت جلدی چینجز آ رہی ہیں جس کی وجہ سے البرٹا میں بھی چینجز آئی ہیں میں آگے جا کے آپ کو بتاتی ہوں لیکن جب سٹوڈنٹ یہاں پر کینیڈا میں آتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہمیں پی آر جو ہے وہ کیسے ایزلی مل سکے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پی این پی کو سوچتے ہیں تو اس کو اپلائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسے اپلائی کرنے سے ہمیں جو پی آر جو ہے وہ ایزلی مل جائے گا تو وہ الگ لگ صوبوں میں چلے جاتے ہیں ورک پرمٹ کے بعد وہ الگ صوبوں کو چوس کرتے ہیں وہاں پہ جا کے پی آر جو ہے اپلائی کرتے ہیں جس کی وجہ سے کافی لوگ جو تھے وہ البرٹا میں موو ہو رہے تھے کیونکہ وہاں پہ پی آر کی سٹریم تھی جس کا نام ہے البرٹا آپرچونیٹی سٹریم جیسے ہی اگر آپ ورک پرمٹ پر ہو تو آپ اس سٹریم کے تھروں جو ہے وہ پی این پی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں آپ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس پروگرم کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے آپ انہوں نے کہا ہے کہ 15 فیوری جو گزر چکی ہے اس سے پہلے جن لوگوں نے پی آر کی فائل لگائی ہوئی تھی ان کے اوپر تو یہ پروگرم جو ہے وہ ان کے لیے سسپینڈ نہیں ہے لیکن جن لوگوں نے 15 فیوری کے بعد لگانی ہے فائل اس کے لیے یہ جو پروگرم ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا ہے اب جو البرٹا نے انناؤنس کیا ہے نیو ایمیگریشن سٹریم وہ ہے جی فر ٹوریسم اینڈ ہسپیلٹی کے لیے فرسٹ مارچ فرسٹ مارچ کو یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور ٹوریسم اینڈ ہسپیلٹی کے لیے جو ایکسپیلٹی چاہیے وہ ہے جی سکس مانس کا انہوں نے نہیں مانگا تھری یئرز کا نہ ٹو یئرز کا یہ بھی بہت اچھی بات ہے صرف انہوں نے سکس مانس کا ایکسپیلٹی مانگا ہے جو کہ انسان کری لیتا ہے ایکسپیلٹی تو پورا کری لیتا ہے سکس مانس کا اتنا زیادہ ایکسپیلٹی نہیں انہوں نے مانگا ہے اگر آپ کے پاس six months کا experience ہے تو آپ پی آر جو ہے وہ apply کر سکتے ہیں یا if you get job offer جاپ آفر اگر آپ کو مل جاتی ہے Alberta کے جو approved company ہیں جو approved employer ہیں ان سے اگر آپ کو job offer letter مل جاتا ہے تو بھی آپ جو ہے نا وہ پی آر apply کر سکتے ہیں اب یہ changes کیوں آ رہی ہیں even Canada کے اندر پورے Canada کے اندر یہ changes کیوں آ رہی ہیں Alberta میں بھی کیونکہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اب ان لوگوں کو بلایا جائے جو کہ Canada کے اندر جس جن لوگوں کی Canada کے اندر ضرورت ہے جو کہ ہماری جیسے کہ کوئی بھی اگر Alberta میں جیسے کہ جتنی بھی company'اں ہیں ان کو جن لوگوں کی ضرورت ہے وہ صرف ان لوگوں کو choose کریں گے انہی لوگوں کو بلائیں گے جن کے پاس اس قسم کا skilled ہوگا جیسے کہ کوئی company ہے اگر for example اگر کوئی اسی company میں کسی chef کی ضرورت ہے یا کسی cleaner کی ضرورت ہے یا کسی plumber کی ضرورت ہے تو وہ اسی کو choose کریں گے وہ اسی انسان کو choose کریں گے جس کے پاس وہ experience ہوگا اب جی ہم بات کرتے ہیں کون سے ایسے skill ہیں جو demand میں ہیں agriculture کہہ سکتے ہیں construction کہہ سکتے ہیں healthcare کہہ سکتے ہیں and technology بھی کہہ سکتے ہیں اور اب جو وہ stream نکالی ہیں انہوں نے hospitality کا and tourism کا تو آپ جتنی جلدی ہو سکے آپ apply کر دیں کیونکہ first march کو یہ start ہو رہا ہے تو آپ اس کے اندر اندر آپ apply کر دیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ apply کریں گے جیسے ہی لوگ سنیں گے apply کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ time ایک تو limited ہے اور دوسرا یہ ہے کہ jobs جو ہیں وہ بھی limited ہوں گی application بہت زیادہ ہوں گی تو آپ جتنی جلدی ہو سکے اس چیز کو apply کرنا شروع کر دیں I hope کہ یہ information جو ہے آپ کے لئے helpful رہی ہوگی آج کے لئے تو پھر ملاقات ہوگی next ویڈیو میں اجازت دیجئے آپ کے لئے